بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں جنیس زہدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں ڈیفرنشل ایکویشنز ڈیفرنشل ایکویشنز کونسی ڈیفرنشل ایکویشنز ہم نے ایک مرحلہ کمپلیٹ کر لیا ہے آج کل ہم سیکنڈ مرحلے کے اندر داخل ہو چکے ہیں پہلے مرحلے میں ہم نے ڈیفرنشل ایکویشنز فرسٹ آرڈر کی کی تھی اب اس سیکنڈ مرحلے میں ڈیفرنشل ایکویشنز اور اس کے مختلف مراحل آپ کو بتائیں تھے کہ کس طریقے سے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں کس طرح سے اس کو کیٹرگرائز کرتے ہیں اور کچھ فنڈمنٹل ڈیفنیشنز ہم نے آپ کو بتائیں تھی آج ہم اسی کو لے کے آگے چلتے ہیں یعنی کہ ڈیفرنشل ایکویشنز آف ہائر آرڈر کو آگے بڑھاتے ہیں آج ہمارے پاس لیکچر فورٹین ہے اس کے اندر ڈیفرنشل ایکویشنز کیس سے پہلے ہم نے تیرا لیکچر مکمل کر لیے ہیں اور آج کی لیکچر کے اندر ہمارے پاس فوکس ہوگا دیفرنشل ایکویشنز آف ہائر آرڈر یہی چیز لاسٹ ٹائم بھی تھی آج ہم نے ان کے سلوشنز کے بارے میں دیکھنا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک دیفرنشل ایکویشن دیوی ہے ہائر آرڈر کی تو آپ اس کو کس طرح سے سالو کرتے ہیں کس طریقے سے اس کو آپ ریڈیوز کرتے ہیں یا کس طریقے سے اس کو ٹرانسفارم کرتے ہیں یہ مختلف پیلو ہوں گے جن کے بارے میں آپ کے ساتھ ڈسکس ہوگا آپ کے ساتھ کام ہوگا اور اس کو آگے بڑھائیں گے لیکن آج جیسے میں نے بتایا تھا لاسٹ ٹائم کہ آج ہمارے پاس میکنیکل پروسس شروع ہو چکا ہے میکنیکل پروسس شروع ہو چکا ہے تو آپ کو چاہیے کہ قلم پینسل سمال لیں نوٹ بک بھی اٹھا لیں اور اگر آپ کے پاس نہیں ہیں کافی سارے پیپرز اکھٹے کر کے رکھ لیں کیونکہ شاید سوال کرنے پڑ جائیں گے جتنی اگزامپلز ہم کریں گے اتنا ہی ہم رواں ہو جائیں گے اور جب رواں ہو جائیں گے تو ہمیں کام کرنے کا مزہ آئے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں کہ پرانی ہمارے پاس جو ڈیفنیشنز تھی وہ ہم نے کس طریقے کی ڈیفنیشنز کی تھی لیکنس ٹرائی اور ریکال وات ہم نے کیا ہم کرتے ہیں تو جو پریلیمیری چیزیں ہیں اس کو ہم پہلے کرتے ہیں اس لانگ ایس دہ پریلیمیری تھیوری اس کنسرن جو ہم نے پچھلی دفعہ ڈیفائن کیا تھا اسی کو دوبارہ سے لے کے چلتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک اینیتھ آرڈر کی ڈیفرنشل ایکویشنز کیا ہوتی ہے اینیتھ آرڈر کی ڈیفرنشل ایکویشنز بہتی سمپل سی ہے این پلس ڈی وائی تو دی پاور این over dx n plus an minus 1 d to the power n minus 1 y over dx to the power n minus 1 and so on so forth آگے جائے گا آپ کے پاس a1 dy by dx plus a0 y is equal to gx یہ آپ کے پاس ایک جنرل دفعنشل ایکویشن تھی یہی سے ہم نے start کیا تھا اس کو ہم نے reduce کیا تھا اس کو ہم نے آگے transform کیا تھا کبھی second order کے کبھی third order کی اور اس طریقے سے ہمارا سلسلہ چل رہا تھا جہاں سے ہم نے سلسلے کو چھوڑا تھا وہی سے آگے لے کے چلتے ہیں let us see that one now let us start formalizing the things what we have been saying up till now if we have to solve a differential equation which is of nth order and which is non-homogeneous and at the same time it is linear کس form کی ہوگی آپ کے پاس جیسے میں نے بھی بولا تھا a n x d n y over d x n plus a n minus 1 d n minus 1 y over d x n minus 1 and so on so forth plus a 1 d y by d x plus a not y is equal to g x اس کو solve کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کے ساتھ کی جو associated homogenous differential equation ہے اس کو ہم solve کرتے ہیں associated homogenous differential equation کیا ہوگی یہی differential equation ہوگی صرف اس میں right hand side d x کی جائے گا 0 ہوگا تو سب سے پہلے ہم اس کو solve کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر non-homogeneous differential equation کا solution معلوم کرتے ہیں یہ ہم نے پیشلے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ اگر ہمارے پاس ایک function y is equal to fx ہے اور وہ satisfy کرتا ہے associated homogenous differential equation کو تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس differential equation کا solution ہوتا ہے ابھی میں نے یہ بتایا کہ اگر آپ کے پاس y is equal to f1 x کوئی ایک solution ہے تو solution سے کیا مراد ہے کہ یہ جو function ہے یہ differential equation کو satisfy کرے گا یعنی اس کی value اگر آپ substitute کریں اس کا dy by dx معلوم کریں d2y by dx square معلوم کریں اور جتنے بھی order کی differential equation اتنے derivatives معلوم کریں اور substitute کریں گے اگر وہاں پر تو آپ کے پاس differential equation satisfy ہونے چاہیے یہ condition ہوتی ہے کسی بھی function کو کسی بھی differential equation کا solution ہونے کے لیے ٹھیک ہے نا if we are given a function y is equal to f1 x اور we are given a differential equation if this function satisfies the differential equation that we say that this function is a solution of differential equation اب ایک differential equation کے کئی solution ہو سکتے ہیں f1 x ہو سکتا ہے دوسرا f2 x ہو سکتا ہے تیسرا f3 x ہو سکتا ہے اگر ہمارے پاس 3-4 solution آ جائیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ linear combination of these solutions will also be a solution اس کو کہتے ہیں ہم superposition superposition principle یعنی کہ if y is equal to f f1 x and y is equal to f2 x and y is equal to f3 x if they satisfy the differential equation which is given to you then y is equal to c1 f1 x plus c2 f2 x plus c3 f3 x will also be a solution of this differential equation یہ ہمارے پاس next topic ہے جو ہم بتانا چاہیں گے اور اس کو آگے examples کے ذریعے elaborate کریں گے تو ہمارے پاس یہ نیا principle آیا ہے اس principle کو بھی ذہن نشین کر لیجے جناب next slide میں ہمارے پاس superposition principle ہے جیسے میں نے بھی elaborate کیا اس کو ہم formally define کرنے کی کوشش کرتے ہیں this superposition principle is if we have y1 y2 yn as solutions on an interval i of the given homogeneous linear differential equation which is given by an dn y over dxn plus an minus 1 dn minus 1 y over dx n minus 1 and so on so forth plus a0 y is equal to 0 then we say then y is equal to c1 y1 plus c2 y2 and so on so forth plus cn yn where c1 c2 cn are arbitrary constant is also a solution of the differential equation تو یہ جو principle ہے یہ اہم ہے اسے یاد کر لیجے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے پاس ایک solution دیا ہے فرض کیا y1 x ایک solution ہے differential equation کا تو ہمارے پاس اس کو اگر constant سے multiply کرنے کسی بھی constant سے تو that will also be a solution what i have been saying now is a constant multiple y is equal to c1 y1 of a solution y1 of homogeneous linear differential equation is also a solution of the equation دوسری چیز اور یاد رکھیں کہ homogeneous linear differential equation always have a trivial solution تیس چیز کی property ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی differential equation ہے linear differential equation تو اس کے لئے the superposition principle is a property of linear differential equation and it does not hold in case of nonlinear differential equation تو یہاں ہم نے تین چیزیں آپ کو بتائی ہیں superposition principle کیا ہے کہ آپ کے پاس set of solutions ہے تو ان کا linear combination بھی آپ کے پاس ایک solution ہوگا اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس y1 solution ہے تو c into y1 بھی solution ہوگا اور کسی بھی differential equation کا ہمیشہ ایک trivial solution y is equal to zero بھی ہوگا تیسی چیز یہ ہے کہ condition linear differential equation کے لئے hold نہ کریں یہ امپورٹن چیزیں ہیں جو کہ ذہن نشین کر لیجے آگے چلتے ہیں اور superposition principle کی کچھ examples کرتے ہیں ہم کیا کریں گے کچھ ایک differential equation لیں گے اس کے کوئی دو ایک solutions ہم شاید دیئے ہوگے ہم suppose کریں گے ہم find کریں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے ان کا linear combination جو ہوتا ہے وہ بھی solution ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے یہ ہی explain کیا گیا پر دیکھیں آنا ہی 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 is y3 is equal to e to the power 3x. Once again, I will repeat. y1 is equal to e to the power x, y2 is equal to e to the power 2x, and y3 is equal to e to the power 3x. Now, we can verify that all three satisfy the homogeneous differential equation which is given by d cubed y by dx cubed minus 6 d square y by dx square plus 11 dy by dx minus 6 y is equal to 0 on the interval minus infinity 2 plus infinity. Now, we suppose that y is equal to c1 e to the power x plus c2 e to the power 2x and plus c3 is equal to e to the power 3x. Now, we will prove that this is the solution of the given differential equation. First step may aapne dy by dx malum karna hai. Second step may aapke paas d2y by dx square اور third step may dqy by dx cube یہ جو value aapne maalum ki hai یہ ساری values aapne maalum ki hai dy by dx d2y by dx square dqy by dx cube اور یہ given differential equation ke left hand side me substitute کریں. Yani, جو bhi values aapke paas dhi wii ہیں to aapke paas substitute karna ke baad simplify karna ke baad jawaab 0 aajayega joki aapka right hand side hai. Isse kya sabit hua? Isse sabit ye hua ki hamaare paas joh treen function diye wei te e to the power x e to the power 2x e to the power 3x aur isse kya ek linear combination liya voha maare paas kya tha y is equal to c1 e to the power x plus c2 e to the power 2x plus c3 e to the power 3x ye bhi differential equation ka solution hai to this means this very function which was given to us or we have formulated it is also the solution of given differential equation isko aage lege chale aur ek or example karte hai دوسری example bhi kuchh ishi tariqe ki hai jis ke jis meh hume mukhle functions diye wei hai us kaha eek linear combination banayenge aur usko dekhenge kya differential equation ko satisfy karta hai woh linear combination jani karta hai let's try to see you also try to do it by yourself pahla example dekhen and then we proceed further example is y is equal to x square aur hum ne ye check karna hai kya y is equal to c x square bhi solution hooga ya nahi hooga kis ka homogenius linear equation aapko dv eekwishn kya hai x square y double dash minus 3x y dash plus 4y is equal to 0 bhot asan hai sehal hai pahla y ko dhekhen y dash maalum karen y double dash maalum karen substitute karen plus a1 dy by dx plus a0 y is equal to 0 تو ہمارے پاس دو ہی conditions ہوں گی کہ ایدر رانسکین that is w of y1 y2 will be equal to 0 اور w of y1 and y2 will not equal to 0 یہ دو ہی conditions ہیں obviously simplified ہیں اس کو verify کرنے کے لیے ہاگر ہم equation جو ہمارے پاس دی وی ہے اس کو modified form میں لکھیں یعنی a2 سے سب کو آپ divide کر دیں جو differential equation آپ کے پاس دی وی ہے تو آپ کے پاس کیا differential equation بن جائے گی d2y by dx square plus p dy by dx plus qy is equal to 0 رانسکین معلوم کریں اب w of y1 y2 وہ کیا ہوگا determinant of y1 y2 y1 dash y2 dash and that will be equal to y1 y2 dash minus y1 dash y2 اب یہ جو ہمارے پاس آیا w کی value اس کو ایک دفعہ اور ہم اگر differentiate کر دیں تو ہمارے پاس کیا جائے گا dw by dx اور ہمارے پاس right hand side پہ کیا جائے گا y1 y2 double dash minus y1 double dash y2 اس میں ایک ٹرم cancel ہو جائے گی جو میں نے یہاں پر نہیں لکھی ہے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس کیونکہ یہ y1 اور y2 solution and differential equation کے کونسی differential equation کے جو ہمارے پاس ہے d2 y by dx square plus p dy by dx plus qy is equal to 0 تو یہاں سے اگر آپ اس کو further substitute کریں تو ہمارے پاس کیا جائے گا y1 double dash plus p y1 dash plus qy1 is equal to 0 and y2 double dash plus p y2 dash plus qy2 is equal to 0 اس کو ذرا simplify کرنے کی کوشش کریں اور یہاں سے p کی value یا q کی value معلوم کرنے کی کوشش کریں تھوڑی سی آپ کو arithmetic کرنے پڑے گی اور arithmetic جب آپ کر لیں گے تو آپ دیکھئے گا کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ dw by dx plus p w is equal to 0 آئے گا جس میں آپ کے پاس dw by dx کی value ہے کیا ہے y1 y2 double dash minus y2 y1 double dash اور رانسکین جو ہم نے calculate کیا تھا وہ آگیا تھا w is equal to y1 y2 dash minus y1 dash y2 تو اگر اس کو آپ غور سے دیکھیں جو آپ کے پاس differential equation آئی ہے this is dw by dx plus p w is equal to 0 اس کو آپ solve کر سکتے ہیں آپ کے پاس اس کا جواب کیا آئے گا جواب آئے گا w is equal to c e to the power integral minus p dx اب c ایک constant ہے جو آپ کے پاس constant of integration آیا ہے اگر c کی value آپ کے پاس 0 آتی ہے تو رانسکین آپ کے پاس 0 آجائے گی یعنی w کی value 0 آجائے گی اور اگر c 0 نہیں ہے تو رانسکین آپ کے پاس 0 نہیں آئے گا اس سے مراد کیا ہو گئی آپ کے پاس کہ رانسکین of y1 and y2 is either identically 0 or is never 0 on i یہ جو ہم نے رانسکین define کیا تھا آسان سہل دیا تھا کیونکہ ہمارے پاس y1 and y2 دو function دیئے تھے ٹھیک ہے اسی طریقے سے آپ کے پاس 3 ہو سکتے ہیں 4 ہو سکتے ہیں 5 ہو سکتے ہیں تو یہی condition کو ہم جنرلائز بھی کر سکتے ہیں رانسکین nth order کا بھی ہم بنا سکتے ہیں اور اس کے اندر بھی اسی طریقے سے satisfy کرے گا یہاں پہ determinant جو آپ کے پاس آیا تھا یہ 2 by 2 کا تھا اگر third order کی differential equation ہوگی تو ہمارے پاس 3 by 3 کا ہوگا اور 4 by 4 کی 4 by 4 کا اس وقت رانسکین یہ میں نے 2 3 اگزامپلز آپ کے لیے رانسکین کی لکھی ہیں اس کو آپ try کر لیجائے بہت سمپل سا ہے ایک دفعہ derivative معلوم کریں دوبارہ معلوم کریں اس determinant کے اندر substitute کریں expand کریں آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ چیزے صحیح ہیں یا نہیں صحیح ہیں یہ پریکٹس کے لیے آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں اس کو ضرور کر لیجائے گا اس کو چھوڑی گا نہیں جو ہم نے ابھی definitions کی ہیں اس کو آگے لے کے چلتے ہیں کچھ اور definitions جو پہلے پڑی تھی linear dependence کی set of solutions کی وہ ابھی ہم اور define کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم formal differential equations کے solution کی طرف چلیں گے کیونکہ یہ چیزیں تیاری کرنی بہت ضروری ہوتی ہے آپ میچ کھیڑنے جاتے ہیں تو اس سے پہلے پیکٹس کرتے ہیں اس سے پہلے پچ بناتے ہیں میں کرکٹی میچ کی بات کر رہا ہوں آپ اس کے لئے کٹ خریدتے ہیں جلدی نہ کریں slowly and gradually آپ کے پاس آئیں گے تو we are formalizing our discussion we are formalizing our definitions we are formalizing our terms کیونکہ یہ term پہلے آپ کے پاس نہیں تھی رانسکین نہیں تھا ہم نے define کیا آپ کے پاس linear independence نہیں تھی پہلے definition ہم نے نہیں بتائی تھی یہا بتائی کہیں اور اپنے ٹھیک ہے میں نے پہلے بتایا تھا تبارہ اس کو repeat کیا آگے چلتے ہیں اور اپنے discussion کو formalize کرتے ہمارے پاس next جو definition ہے وہ linear independence of solutions ہے کہ اگر آپ کے پاس set of solutions دیئے ہوئے ہیں تو کس وقت linearly independent ہوں گے اور کس وقت linearly dependent ہوں گے تو یہ definitions ہیں یہ آپ کے پاس slide میں دیوی ہے کیونکہ یہ definition ہے ہم چاہیں گے کہ اسی طریقے سے اس کو define کیا جائے تو دیکھیں slide کے اوپر کیا لکھا ہے سب سے پہلے linear independence of solutions کہ اگر آپ کے پاس y1 y2 yn یہ n solutions دیئے ہیں کسی بھی interval میں i کے order differential equation کونسی differential equation نے n order کی ہے اور linear بھی ہے وہ کیا چیز ہے آپ کے پاس a d y by dx n plus a n minus 1 d n minus 1 y over dx n minus 1 and so on so forth plus a not y is equal to 0 then we say the set of solution is linearly independent on i if and only if ronskian of y 1 y 2 y n is not equal to 0 in other words what we can say is that the solutions y 1 y 2 y n are linearly dependent if and only if ronskian y 1 y 2 y n is equal to 0 یعنی اگر آپ کے پاس یہ ronskian 0 آ جائے تو ہم کہتے ہیں solution linearly dependent ہے اور اگر 0 نہ ہے تو linearly independent یہ جو میں نے آپ کے ساتھ دیفنیشن پڑھ ہے اس کے اندر ایک چیز بڑی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے dependency یا independency چیک کرنی ہو تو سب سے پہلا رات ہے کہ آپ w کی ویلو calculate کر لیں اور چیک کر لیں کہ 0 آتا ہے یا نہیں آتا ہے اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں solution کی طرف کس طرح کے solutions ہیں let's try to see that one اب ہم دیکھتے ہیں ہماری next definition کونسی ہے ہماری next definition ہے fundamental set of solutions یعنی ہمارے پاس جو solutions دیئے ہیں اس میں سے fundamental set کون سا ہے یہ ہم اب define کریں اور دیکھیں سلائٹ کے اوپر کیا چیز ہے ہمارے پاس ایک set دیا ہوا ہے کس چیز کا y1 y2 yn of n linearly independent solutions on an interval i ابھی کیا چیز ہے آپ کے پاس solutions دیئے ہیں all of اور کس چیز کا solution ہے homogenous linear nth order differential equation تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ this is said to be a fundamental set of solutions on the interval i i will read it again تاکہ کو آپ کو confusion نہ ہو a set y1 y2 yn of n linearly independent solutions on interval i of the homogenous linear nth order differential equation an d y by dx n plus an minus 1 d n minus 1 y over dx n minus 1 plus so and so forth plus a not y is equal to 0 is said to be a fundamental set of solutions on the interval i اب یہ جو solution ne kabhi exist karega یا kabhi نہیں kerega لیکن ہم کہتے ہیں کہ there always exist a fundamental set of solution for a linear nth order homogeneous differential equation which is a standard differential equation on an interval i so we have said that we have a solution exist and that's what we have said there will always be a fundamental set of solution there will exist a fundamental set a n d y over dx n plus a n minus 1 d n minus 1 y over dx n minus 1 plus so on so forth a 1 dy by dx plus a naught y is equal to 0 then the general solution of the equation on the interval i is defined to be y is equal to c1 y1 plus c2 y2 plus c3 y3 and so on so forth cn yn jhaan par c1 c2 cn arbitrary constants ہیں یہ ہماری definition ہو گئی کہ یہ ہمارے پاس ایک homogenous differential equation کا general solution کچھ اس form کے اندر ہوگا جب ہم نے define کر لیا کہ ہمارے پاس general equation کس طریقے کی ہوگی ہمارے پاس differential equation اس کا general solution کس طریقے کا ہوگا ہم نے بتا جیا کہ y is equal to c1 y1 plus c2 y2 up to so on so forth cn yn ہوگا تو یہ طریقے کار پتہ چل گیا یہ ہمارے پاس steps clear ہو گئے کہ ہم نے y1 y2 کس طریقے سے calculate کریں گے کس طریقے سے معلوم کریں گے and then we find a general solution of a given homogenous differential equation جناب اب آگے کچھ examples کرتے ہیں اس explain کریں ہوں گے let's try to see let's try to follow let's try to do it and do it again اس لئے کافی ساری examples اب آ رہی ہیں ان examples کو دیکھتے جائیے اور کرتے جائیے ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس کافی ساری examples ہیں ان کو solve کریں گے اور solve کرنے کے بعد جو کچھ ہم نے ابھی اپنی تھیوری پڑی ہے اس کو test کریں گے اس کو check کریں گے اور اپنے آپ خود verify کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو ہم نے کہا تھا بھی تک وہ صحیح ہے examples لے لیں پہلی example جو آپ کے پاس ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ آپ کے پاس functions دیئے ہیں پہلا فنکشن ہے y1 is equal to e to the power 3 x اور دوسرا فنکشن ہے y2 is equal to e to the power minus 3 x اور جو آپ کی differential equation ہے وہ ہے y double dash minus 9 y is equal to 0 تو پہلے step میں ہم نے کیا کرنا ہے رانس کیا calculate کرنا ہے that is w e to the power 3 x and e to the power minus 3 x یہ determinant بنے گا which is given by e to the power 3 x e to the power minus 3 x 3 e to the power 3 x minus 3 e to the power minus 3 x اس کو calculate کرے تو آپ کے پاس جواب آجائے گا minus 6 this is not equal to 0 therefore y1 and y2 form a fundamental set of solutions یعنی جو آپ کے پاس y1 اور y2 دیئے وی تھے یہ ایک fundamental set of solutions ہیں اس لئے آپ کے پاس جو general solution of the differential equation اسی interval میں minus infinity to plus infinity will be given by y is equal to c1 e to the power 3 x plus c2 e to the power minus 3 x یہ ہم نے دیکھ لیا کہ ہمارے پاس y1 دیا تھا دوسرا y2 دیا تھا اس کا ایک linear combination y is equal to c1 y1 plus c2 y2 اور وہ ہم نے verify کیا کہ یہ ایک solution ہے اس کو کیسے calculate کیا تھا سب سے پہلے ہم نے رانس کین calculate کیا اس کی value non zero آئی تو ہم نے اور دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے handle کرتے ہیں کیسے اس کو tackle کرتے ہیں طریقے کار وہ ہی رہے گا اور ہمارے پاس وہ فرما بن چکا ہے رانس کین apply کرتے جائیں اور چیک کرتے جائیں گے ٹیسٹ کرتے جائیں گے اب ہمارے پاس جو function آیا ہے y is equal to 4 sin hyperbolic 3x minus 5 e to the power minus 3x کچھ لوگ اس کو sign hyperbolic پڑتے ہیں کچھ لوگ shine پڑتے ہیں کوئی فرغ نہیں پڑتا ہے آپ کے پاس جو equation ہے یہ وہی اوپر جو ہمارے پاس example 1 میں تھی y double dash minus 9y is equal to 0 y dash معلوم کریں y double dash معلوم کریں آپ کے پاس y dash کیا آگیا 12 cos hyperbolic of 3x once again i will repeat y dash is equal to 12 cos hyperbolic 3x plus 15 e to the power minus 3x y double dash is equal to 36 sin hyperbolic 3x minus 45 e to the power minus 3x ہم calculate کریں y double dash minus 9y is equal to 0 تو ہمارے پاس کیا آیا y is equal to 4 sin hyperbolic of 3x minus 5 e to the power minus 3x is a particular solution of differential equation y double dash minus 9y is equal to 0 یہ جو ہے ہمارے پاس particular solution کیوں آیا کیونکہ ہمارے پاس c1 c2 وغیرہ اس میں موجود نہیں ہیں یہ جو ہمارے پاس differential equation تھی ہم نے اس کا particular solution معلوم کر لیا ہے یا ایک function دیا ہم نے بتایا کہ یہ جو function ہے اس کو satisfy کرتا ہے یہ solution ہے اور یہ particular solution تھا ہمارے پاس اسی طرح سے آپ اگر ایک جنرل solution لیں اور اس سے بھی particular solution معلوم کر سکتے ہیں یہ میں آپ کے لئے چھوڑ رہا ہوں اس کو آپ try کر لی جائے گا پریکٹس کر لی جائے گا اور اگر problem ہے تو مجھ سے پوچھ لی جائے گا اب دوسری example کی طرف چلتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا کے چیزے دیوی ہیں second example جو ہمارے پاس ہے یہ بھی higher order differential equations کی ہے اس کے اندر آپ کے پاس سلوشن دیئے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جنر سلوشن کیا آئے گا وہ ہی conditions روسکین وغیرہ کی لگانے کی کوشش کریں گے اور اس کا جواب نکال لیں گے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے پروسیڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر جو دیفرنشل ایکویشن آپ کے پاس ہے وہ ہے دی کیو وی بائی دی ایکس کیو مائنس سکس دی تو وی بائی دی ایک سکوئر پلس دی وی بائی دی ایکس مائنس سکس وی ایک دو زی رو اور ہمارے پاس وی 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 ہم نے سپوس دی کیو وی وی بائی دی ایکس کیو وی وی پہلے وائی ون کے لئے سارا سمیلرلی وائی وائی وی وائی کے لئے بھی ہم کلکیلیٹ کر سکتے ہیں لیکن ہم اس کیس کے اندر صرف وائی ون پہ فوکس رکھا وائے تو ہم نے دیکھا کہ یہ یہ فنکشن وائی ون ہے یہ دیفرنشل ایکویشن کا سلوشن ہے جیسے میں نے اوپر کیلکیلیٹ کیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ اس کو سیتسفائی کرتا ہے یعنی وائی ون is equal to e to the power x is the solution of given differential equation now آگے چلتے ہیں اور ہم رانسکین کیلکیلیٹ کرتے ہیں کس کا w of e to the power x e to the power 2 x e to the power 3 x یہ ایک determinant آیا آپ کے پاس یہ determinant جو ہے آپ کے پاس third order کا ہے 3 rows 3 columns ہیں اس کے اندر اور اس کی value آگئی 2 e to the power 6 x یعنی جو رانسکین نے کلکیلیٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس آگیا 2 e to the power 6 x اور یہ 0 نہیں ہے کچھ بھی value آپ x کی رکھیں گے تو یہ 0 نہیں آئے گا unless until x کی value of minus infinity رکھیں ٹھیک ہے ہمارے پاس open interval ہے minus infinity to plus infinity تو what we can conclude from here ہم یہ to c1 e to the power x plus c2 e to the power 2 x plus c3 e to the power 3 x یہ ایک general solution ہoga کس کا جو ہمارے پاس given differential equation ہمارے پاس solution تھے کون کون سے سب سے پہلے y1 is equal to e to the power x y2 is equal to e to the power 2 x and y3 is equal to e to the power 3 x یہ تین الگ solution تھے ان کا جو linear combination ہے وہ بھی ہمارے پاس solution ہوگا کیونکہ ہم نے calculate کر لیا ہے کہ ronskin is not equal to 0 یہ جناب ہمارے پاس اس example کا solution آگیا next topic کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے جی next topic ہمارے پاس ہے non homogeneous differential equation ابھی تک جو ہم differential equations کرتے رہے ہیں اس کے اندر پہلی condition یہ تھی کہ وہ differential equations homogeneous تھی higher order کی تو تھی linear بھی تھی لیکن homogeneous تھی اب اس میں اور اس میں کیا فرق ہے ذرا سا آپ دیکھیں یہ جو اب میرے پاس سلائیڈ ہے جو میں آپ دکھانے لگا ہوں اس کے اندر یہ difference تھوڑا سا آپ کو واضح ہو جائے گا گو کہ ہم نے پہلے بھی یہ کئی دفعہ define کیا ہے لیکن یہاں پر زیادہ اچھی طریقے سے پتہ چل جائے گا ہمارے پاس جو homogeneous differential equation ہوتی ہے normally ہوس میں right hand side zero ہوتا ہے لیکن non homogenous right hand side پہ کوئی بھی function of x ہوتا ہے تو اگر ہم نے یہ چیک کرنا ہو کہ particular solution کیا ہے تو we can say this a function yp any function yp that satisfies the non homogenous differential equation کونسی differential equation یہ جو آپ کو دیوی ہے and is free of parameters is called the particular solution of the differential equation یعنی کہ ہم دوسرے رفضوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک particular solution آئے گا اس کے اندر کوئی parameter نہیں ہونا چاہیے اب parameter سے میری کیا مراد ہیں یہ جو ہم ابھی آپ کو بتاتے آئے c1 c2 c3 بہت جیزیں unknown ہوتی ہیں اور یہ ایک جنرل solution کو represent کرتا c1 c2 c3 کی ایک set of values آپ پٹ کریں تو آپ کے پاس جواب آئے گا دوسری set of values سبتیجوٹ کریں آپ کو دوسرا جواب آئے گا تو اگر کسی طریقے سے یہ موجود نہ ہو تو ہم کہتے ہمارے پاس وہ ایک particular solution آگیا ہے تو یہ ایک definition تھی اس کو لے آگے examples کی مدد سے دیکھتے ہیں solve کرتے ہمارے پاس کچھ examples ہیں پہلی example یہ ہے آپ suppose کریں کہ آپ کے پاس yp is equal to 3 ہے اب یہ particular value بڑی سادس ہی ہے آپ کو پتہ چل جائے گا yp ڈیش بھی 0 ہو جائے گا اور yp ڈبل ڈیش بھی 0 ہو جائے گا تو آپ کے پاس جو differential equation ہے وہ کیا تھی y ڈبل ڈیش plus 9y that will be given by r 27 اور یہی آپ کے پاس differential equation تھی اس کو satisfy کرتا ہے ہم کیا کہیں گے کہ yp is equal to 3 is a particular solution of the given differential equation which is y double dash plus 9y is equal to 27 to ہم نے بڑی آسان سی example لے تھی جس کے اندر particular solution simple سا constant لے لیا تھا لیکن differential equation ہی کچھ اس طرح کی تھی آگے چل کے دیکھیں دوسری example کے اندر اگر ہمارے پاس differential equation دی ہو کچھ اس طرح کی x square y double dash plus 2 x y minus 8y is equal to 4x cube plus 6x اور particular solution آپ کے پاس دیا ہوا x cube minus x تو ہم دیکھیں گے یہ اس کو satisfy کرتا ہے step by step کر لیں y p is equal to x cube minus x y p dash is equal to 3x square minus 1 y p double dash is equal to 6x we substitute this in the given differential equation we will get x square into 6x plus 2x into 3x square minus 1 minus 8 into x cube minus x which will be equal equal to 4x cube plus 6x and this is our right hand side is this we have this we have we have this satisfy so to ask that general solution and particular solution what are we have یہی سارے چیزیں جو ہیں اب آگے ہمارے ٹاپک کی بنیاد ہیں کہ کس وقت ہمارے پاس جنرل سلوشن آتا ہے کس وقت ہمارے پاس پرٹیکلل سلوشن آتا ہے ان دونوں میں کیا فرق ہیں فرق تو میں نے بتا دیا ہے کہ جنرل سلوشن میں پیرامیٹرز ہوتے ہیں اور پرٹیکلل سلوشن میں کوئی پیرامیٹر نہیں ہوتا ہے کوئی اس میں c1 نہیں ہوگا کوئی c2 نہیں ہوگا کوئی c3 نہیں ہوگا لیکن اگر جنرل سلوشن کی جب بھی ہم بات کریں گے تو اس کے اندر یہ پیرامیٹر ہوں گے تو اس کو ہم آگے ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں نیکس ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں نیکس ٹاپک ہمارے پاس ہے کمپلیمنٹری فنکشن کہ آپ نے کسی بھی دیفرنشل ایکویشن کا کمپلیمنٹری فنکشن کیسے معلوم کریں گے اب پہلے تو دیکھیں گے کمپلیمنٹری فنکشن ہوتا کیا ہے یہ آتا کہاں سے ہے اس کی کیا ضرورت پیش آتی ہے اور کیوں ضرورت پیش آتی ہے ابھی تو ہم بات کر رہے تھے کس چیز کی ایک جنرل سلوشن کی بات کی ہم نے ایک پرٹیکل سلوشن کی بات کی ہے لیکن یہ کمپلیمنٹری فنکشن کہاں سے آگیا ہے یہ بھی ایک نئی ٹرم ہے جس کو آپ کو ذہنشین کرنا ہوگا اور بار بار اس کو استعمال کرنا ہوگا تو اس لئے اس ڈیفنیشن کو ہم فارمولائز کرنے کمپلیمنٹری فنکشن کو ہم ایسے ڈیفائن کرتے ہیں جنرل سلوشن YC which is given by C1 Y1 plus C2 Y2 up to Cn Yn of the homogenous differential equation which is given by An Dn Y over Dxn plus An minus 1 Dn minus 1 Y over Dx N minus 1 plus so on and so forth up to A0 Y is equal to 0 is known as a complementary function for the non-homogeneous linear differential equation which is again given by An Dn Y over Dxn plus An minus 1 Dn minus 1 Y over Dxn minus 1 and plus so on and so forth plus An Y is equal to Dx یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کچھ definitions رکھیں اس سے بڑی ایک interesting سی چیز سامنے آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ اگر آپ نے ایک differential equation جو کہ non-homogeneous ہے اس کا solution معلوم کرنا ہے تو سب سے پہلے کیا کریں گے کیسے کریں گے لیکن یہ جو complementary function ایک آیا ہے یہ کیسے معلوم کرتے ہیں اس کو بڑی آسانی کے ساتھ کہ non-homogeneous differential equation کو آپ convert کریں homogenous linear differential equation کے اندر Gx کو آپ ignore کر دیں یا 0 کا برابہ substitute کر لیں اور اس کا آپ ایک general solution معلوم کریں کس کا جو آپ کے پاس homogenous differential equation دیوی ہو جب homogenous differential equation کا آپ کے پاس ایک general solution آ جائے گا تو وہ non-homogeneous function کا ایک complementary function بن جائے گا اس کو اگر ہم تھوڑا سا اور آگے لے کے چلیں تو ہمارے پاس homogenous differential equation کا solution معلوم کرنے کے بعد non-homogeneous differential equation کا solution بھی آ جائے گا اس کو ہم اگر formalize کہلنے آپ کو پہلے بتا دیں لیکن بڑا آسان سا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ کسی بھی non-homogeneous differential equation کا solution جو ہوگا وہ complementary function plus آپ کے پاس ایک particular integral یعنی کہ solution is equal to general solution is equal to complementary function plus particular integral اب particular integral کیا چیز ہوتی ہے جس کو ہم نے ابھی کہا ہے خاص طور سے particular solution تو یہ بڑا آسان ہو گیا کہ پہلے آپ کی کیا معلوم کرنا ہوگا ایک complementary function معلوم کرنا ہوگا اور اس کے بعد ایک particular solution معلوم کرنا ہوگا ان دونوں کو جو sum ہوگا آپ کے پاس ایک general solution آ جائے گا یہ میں نے آپ کو بڑے چلتے چلتے بات بتا دی ہے اس کو ذہن نشین کر لی جائے کریں اس کو transform کر دیں homogenous differential equation کے اندر اور اس کا آپ ایک general solution معلوم کرنے جب general solution آ جائے آپ کے پاس یہ آپ کے پاس کیا ہوگا یہ complementary function بن جائے گا non homogenous differential equation کا اسی طریقے سے اس کا آپ ایک particular solution معلوم کریں اور جواب لکھ دیں جواب کیا ہوگا general solution of non homogenous differential equation will be given by complementary function plus particular solution یہ ہی اب next slides کے اندر ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے جی next slide ہمارے پاس general solution of non homogenous differential equation تو یہ دیکھتے ہیں اس کو پڑھ لیتے ہیں slides میں آپ کے پاس موجود ہوگا دیکھیں اور پڑھیں آپ بھی پڑھیں میں بھی پڑھتا ہوں اگر ہمارے پاس ایک differential equation دی بھی کوئی بھی جو standard ہے and we suppose that the particular solution of this differential equation which is given to us is yp second step میں complementary function of non homogenous differential equation is given by yc which is c1 y1 plus c2 y2 plus and go ہم نے presume کیا کہ ہمارے پاس کیونکہ یہ third order کی differential equation ہے تو yc is equal to c1e to the power x plus c2e to the power 2x plus c3e to the power 3x ہے اور یہ جو yc ہم نے suppose کیا ہے کیا یہ satisfy کرتا ہے یا نہیں کرتا تو پہلے step میں ہم نے اس کا derivative معلوم کیا d yc by dx وہ کیا جائے گا c1e to the power x plus 2c2e to the power 2x plus 3c3e to the power 3x اب یہ جو جواب آیا آپ اس کو دوبارہ سے ایک دفعہ اور differentiate کر دیں اس کا derivative معلوم کرنے کیا جائے گا وہ جائے گا آپ کے پاس c1e to the power x plus 4c2e to the power 2x plus 9c3e to the power 3x اب کیونکہ third order کی differential equation ہے تو ایک دفعہ اور differentiate کرنا پڑے گا تو آپ کے پاس آ جائے گا third derivative is equal to c1e to the power x plus 8c2e to the power 2x plus 27c3e to the power 3x یہ اگر ہم substitute کریں اور simplify کریں تو آپ دیکھیں یہ differential equation کو یا differential equation کی left hand side کو satisfy کرتا ہے یعنی کہ یہ homogenous differential equation کا solution ہے that is yc is a general solution of associated homogenous differential equation جب آپ نے associated homogenous differential equation کا solution معلوم کر لیا آپ کے پاس particular solution دیا واہ ہے تو آپ کے پاس کیا جواب آئے گا total solution will be equal to یا general solution is equal to complementary function plus particular solution تو دونوں values کو آپ add کر دیں یہ وہاں پہ لکھ دیں as one equation تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا یہ آپ کے پاس solution تھا اب ایک اور ہمارے پاس definition ہے اگر ہم اس definitions کو دیکھ لیں تو آج کا lecture ہمارا مکمل ہو جائے گا اور ایک آدھ ایکزامپل میں آپ کے لئے چھوڑ جاؤں گا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ایک definition بج گئی ہے وہ کیا چیز ہے اس کو بھی ہم study کر لیں یہ جو ہمارے پاس superposition principle ہم نے پڑھا تھا پہلے یہ non-homogeneous equation کے لئے کیا ہے کس طرح کا ہے let us try to read from the slide this principle says کہ اگر آپ کے پاس yp1 yp2 up to ypk آپ کے پاس particular solutions ہیں کسی بھی k differential equation کے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس مختلف solutions دیئے ہوئے ہیں جس میں ہم نے یہ differential equation دیوئی ہے آپ کے پاس یہ جو differential equation ہے یہ ایک differential equation نہیں ہے یہ بلکہ set of differential equations ہیں جس میں i کی value vary کرے گی from 1 to k کس میں اسی interval میں جو آپ کے پاس دیا ہوا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا جو linear combination ہے then yp is equal to yp1 plus yp2 up to so on ypk is a particular solution of this given differential equation ٹھیک ہے سمجھ میں آئی بات یا نہیں آئی دوبارہ سے اس transparency کو دیکھ لیں دوبارہ سے اس slide کو دیکھ لیں کہ اس کے اندر ہم نے اس superposition principle میں یہ بتایا ہے کہ اگر آپ کے پاس individually particular solutions ہیں تو ان کا جو sum ہے وہ بھی ایک particular solution ہوگا اس total differential equation کا یہ جو چیز ہم نے ابھی آپ کو بتائی یہ ایک principle ہے جو کہ particular solution کے بارے میں اس سے پہلے ہم یہ چیز individual solutions کے بارے میں بھی آپ کو بتا چکے ہیں تو آج ہم نے جو کچھ پڑھا وہ کیا ہے اس کو اگر ہم ایک دفعہ revise کر لیں تو ہم نے کچھ چیزیں ایسی پڑھی ہیں جو کہ اس سے پہلے lectures میں نہیں تھی یہ foundations ہیں آگے examples کرنے کا اس کی بھی میں ایک example دے رہا ہوں یہاں پر اور چھوڑ کے جا رہا ہوں آپ اس سے دیکھ لیجے گا اس کو try کیجے گا اور بھی examples ہیں اس کے اندر اس کو ضرور try کر لیجے گا جس سے آپ کو practice ہو جائے گی جس سے آپ کا experience بڑھے گا confidence آئے گا تاکہ آپ یہ جو higher order differential equation ہیں اگر اس سے تھوڑ سے گھبرا گئے ہیں تو یہ examples آپ کی مدد کریں گی آپ کو confidence دلانے کے اندر کہ یہ differential equation اتنی مشکل نہیں ہے اگر ہم دیکھیں کہ آج ہم نے کیا پڑھا homogeneous differential equation پڑھنی non-homogeneous differential equation پڑھنی ہم نے complementary function پڑھا ہم نے general solution پڑھا ہم نے اور چیزیں پڑھے تو آج کی lecture کے اندر ہمارے پاس یہ جو differential equations تھیں higher order کی ہمارے پاس آئیں اس کے ہم نے ابھی formal طریقے سے solution نکالنے کے طریقے کار نہیں بتائیں ہیں جو انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں یا اس کے بعد کے لیکچرز میں آئیں گے تو پہلے ہم homogeneous differential equation لیں گے اور اس کے بعد پھر non-homogeneous differential equations لیں گے ان کو solve کریں گے یہ ہمارے ہمارے topics ہوں گے اگلے لیکچرز کے تو جناب آج کا لیکچر ہم یہیں پر ختم کریں اس کو stop کریں اس assumption کے ساتھ انشاءاللہ اگلے لیکچرز کے اندر differential equations کے solution جو بھی ہمارے پاس ہوں گے ان کو ہم formalize طریقے سے study کریں گے اور اس کے ذریعے example solve کرنے کی کوشش کریں گے اس وقت تک کے لیے یہ example دیکھتے رہیں کرتے رہیں تاکہ جس وقت آگے آپ کے پاس مشکل سوال آئیں تو آپ کو گھبرات نہ ہو کیونکہ آپ کی foundation strong ہو تو میں اس وقت آپ سے اجازت چاہوں گا اگلے لیکچر میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی جب تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ اور اسلام علیکم اللہ ż look at نے اس وقت بعد اشتجک یا یا بront